السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام حضرت مولانا سعاد صاحب کاندلوی دامت برکاتم العالیہ کے خلاف افریقہ سے بھی ایک فتوہ صادر ہوا ہے وہ فتوہ ہم آپ کو سناتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ حالات حاضرہ سے متعلق ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں سعود افریقہ کے دارالفتہ سے جماعت سے منسرک باز احباب نے سوال کیا ہے سوال کیا ہے سب سے پہلے وہ آپ کو سناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال حضرت مولانا سعاد صاحب کے بیانات کے بعض حصے ہم آپ کے پاس بھیج رہے ہیں آپ ان کا متعلق فرما لیں اور ان کے متعلق اپنی رائے ظاہر فرما دیں یہ بیانات شریعت کے خلاف ہیں یا موافق اور جب مولانا سعاد صاحب نے رائے ون میں تبلیغی اقابل کی برائیں ہوئی شورہ اور طریقہ کار کو رد فرمایا تو کیا تبلیغی جماعتوں کو ان کے پاس جانا چاہیے یا نہیں اور جس ماحول میں وہ اور ان کے فداکار ساتھی رہتے ہیں وہاں جماعتوں کے لیے جانا مناسب ہے یا نہیں مصطفی جماعت سے منسلک باز احباب الجواب بسم ہی تعالی بصورت مسئولہ مولانا سعاد صاحب کے بعض بیانات کے بعض اقتباسات بعض مصطفی حضرات نے ہمارے پاس حصال کیے نیزدار العلم دیوبند کے فتوے میں بھی کچھ اقتباسات موجود ہیں ان اقتباسات سے بعض انبیاء اکرام علیہ السلام کی عصمت اور عقائد اہل سنت والجماعت پر زد پڑتی ہے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو اقتباس ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم اور جماعت کو چھوڑ کر حق تعالی کی مناجات کے لیے خلوت اور عزلت میں چلے گئے جس سے بنی اسرائیل کے پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار افراد گمراہ ہو گئے اصل تو موسیٰ علیہ السلام تھے وہی ذمہ دار تھے اصل کو رہنا چاہیے اس کے مطابق تو اللہ رب العزت کے فرمان پر اعتراض وارد ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ تور پر جانے کا حکم فرمایا تھا حضرت حکیم الامت اس آیت کے تحت فرماتے ہیں حق تعالی نے وعدہ فرمایا کہ تم کوہ تور پر آ کر ایک مہینہ ہمارے عبادت میں مشغول نہ ہو ایک کتاب تم کو دیں گے آپ نے ایسا ہی کیا اور توریت مل گئی بیان القرآن جر نمبر ایک صفحہ نمبر اکتیس چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعمیل ارشاد میں کوہ تور پر تشریف لے گئے تھے از خود نہیں گئے تھے اور بعض اقتباسات سے دین کے دوسرے شعبوں کی تنقیص اور تحقیر کی بو آتی ہے اور تنخہ لے کر پڑھانے کو دین فروشی کہنا اکابر اساتذہ کو دین فروش کہنے کے مترادف ہے نیز خروج کو توبہ کی تکمیل کہنا زیادت فی الدین ہے اس قسم کے بیانات کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور اور جامعہ اسلامیہ ڈھابیل انڈیا نے موصوف کے خلاف فتاوہ صادر کیے ہم ان کے فتاوہ سے متفق ہیں اور جب تک مولانا سعید صاحب اپنے بیانات کے قابل تنقید حصوں سے غیر مشروط رجوع نہ فرمالیں اور تبلیغی جماعت کے چیدہ چونیدہ اکابر کے طریقے کار اور مشوروں کو تسلیم نہ کر لیں اس وقت تک مولانا سعید صاحب سے دور رہنا چاہیے اسی طرح اس ماحول سے بھی دور رہنا چاہیے جس ماحول میں ان کی ہاں میں ہاں ملانے اور ان کی ہر تجویز پر لبے کہنے والے فداکار موجود ہوں فقط واللہ تعالی عالم از جانب مفتیان جنوبی افریقہ